ہیلو فینڈ اسلام علیکم ملکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل ہاپ یا ایڈنگ بہت ابھی جلدی بول کل صبح پنویل نکلنا ہے ہاپ کرتی ہوں آپ سب بھی کو ٹھیک ہوں گئے آج کا بلوگ نام بہت زیادہ ہی مزید دار ہونے والا ہے مزید دار اس طریقے سے ہونے والا ہے کیونکہ آج شرمال ہماری بلوگ سے ہو رہی ہے سبزی کاٹنے سے تو ہم ممہ کاٹ رہی ہے سبزی سبزی وارا کٹ لیا کرے کیونکہ دوپیر کوئی تک گرمی ہو جاتی کچن میں کس کا دل کرتا کھڑا ہونے کا ہم گرمی میں کھڑے ہوا ہے ہاں ہم نے فین ہونے کیا ہوا اچھا میں اب آپ کو دکھاتی ہوں کہ ممہ کیا کیا کر رہی ہے ممہ آج ہم پکا رہے ہیں چنے کی دال اور ساتھ می کیا ہوتا ہے وہ بتاؤنا آپ لوگ چنے کی دال اور کیا ہوتا ہے آپ نے کیا بولا تھا سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کل فی کل فا کل فا م انہیں اچھا پکایا تھا تھا کل فا کھڑا پکایا تھا کل فی بڑی آنٹیوں نے اتنا پکایا ہوگا تھا حسنی علی تک چلوں میں بھی پکایا جو دیکھتے ہیں کہ آنٹی کو اچھا ہوگا یا ممہ کا ہوگا تو دونوں کا اچھا ہوگا میں کس одним کا نام نہیں دوں گی آپ دیکھتے ہیں میں آنٹی کے پاس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ممہodeютھے کیا سبزی کاٹتی ہیں کٹھے تو سیم uso میں آپ کو دکھاتے ہوں جس کو نہیں آتی سبزی کٹنے میں آپ کو دکھاتے ہیں کیسے سبزی کٹے چلو ہمیں چلو ہمیں چلو ہمیں مممہ کے پاس سو گائز میں مممہ کے پاس ہے یا یہ مممہ کاٹ رہی ہے کل فات مممہ اسلام علیکم کی حال چاہتے ہیں چھتھات اللہ پاک دل امید رہ دیا تو اسی اپنے کار لے گے خوش پاس ہو گے اپنی زندگی کو اچھے طریقے لے جائے گا جائے گا ہوں مولی بولتے نہ کر پڑھا کیا کولفا جو منہ رہے ہیں میرے سٹائل میں بھولتے ہیں حال پڑھا یہ نہیں ہماری کہ ہر بلے تadyیا کولو کو دکھ کیا ہر بلے کہنے کہ کولفی نہیں کئیدہ کولفا کہیدہ وہاں تو سے میری گلڈہ تو کی لیڑے رہے ہیں یہ جیلے آؤٹ آف کنٹری آؤٹ آف سیٹی رہنے کریں انہیں اور میں ہمیشہ نہیں سب بستے مکم تھوڑا سا کارٹ کے دیکھائیں کہ اس سے کٹتے ہیں اور میشل اپنے بلوکس کے ساتھ کھیل رہی ہے اس کو سارا دن یہی کہا کاجو اور میشل اپنے بلوکس کے ساتھ کھیل رہی ہے اور میں اپنا یہاں پر لیپٹو بیٹ کچھا ہے انبیلنس ہو گیا ان کا بلوک دیکھ لی تھی اور میں کیوں بچrou؟ ہاتھی بھائی ہاتھی بھائی نہ گا چک لیher بہتر پہ گیا سی تیسہنوں نے زیادہ مشلت میں نے شنو بہتر پہ گیا سی حسیب بھائی حسیب بھائی اتنا میں نے ڈر رہی تھی جتنا وہ ڈر رہتا ہے میں سارے ڈر رہی تھی کہ چھپ کلی چھپ کلی چھپ کلی آگئی چھپا آج وہ پڑھے کے اندر گز گئی تھی وہ خود بھی ڈر گئی تھی کہ ان کے ساتھ میں کھڑی ہوگی کوئی کھڑ سامنے آج ہے میں ڈالی مو کہنے کیا ہوا ہے میں نے کہا چکلی گھڑی ہائیں کہ کچھ نہیں ہوتا تو آپ کو ملتے ہیں اب یہ سبزی گھڑا کاٹ لیں گے جب ممہ پکا رہی ہوں گے تو ہم آپ کو دکھائیں گے کلفی کیسے بنتی ہے کلفی کیسے بنتی گیا تو ملتے ہیں پکانے کے وقت تک کے لیے آجا ممہ کے اب سٹیچنگ والے روم میں آگے کیسے لائٹ چلی گئی ہے منوسر تماری لائٹ گرمے میں لائٹ چلی گئی اور دیکھیں میرے ابھی تک یہ کلفی ریڈی نہیں ہوئی میں بنا بنا کے تھک گئی ہوں ہتھاں دا ہشر ہو گیا جے مجھے اپنے گھر جاتا ہے مجھے اپنے گھر جاتا ہے کمینال پسینے اہمیں چوندے پینے تپک 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 کھوڑے برا حال کچھ نہ سوچو پتہ نہیں اسی بیل نہیں پاردے بجلی والے ہیں پاپڈا والے ہیں جیڑا نا دا ککھنا روے سیاپا پوے نا دا میں منیب کو دکھاتے ہیں منیب کیا کر رہا ہے منیب کونس ہے منیب کمپیوٹر کمپیوٹر کا پریکٹیکل ہے منیب اسی کی تیاری کر رہا ہے بچارک گرمی میں تھی اور میشل ٹک ٹک پہ ہم نے ویڈیوز بنانی ہے اس کے لئے گھانے سلیکٹ کر رہی ہے سو اب لائٹ کا انتظار کر رہے ہیں لائٹ آتی ہے تو اب ہم میں تو نہ ہوں گی سب سے پہلے تو ممہ میرا سلیم کل بننے والے کیونکہ سرکاری پانی آگئے ہیں سرکاری پانی آگئے ہیں تو گائز اب ممہ جب تک کلفہ بناتی ہے جب تک ہماری انشاءاللہ لائٹ آ جائے گی تو ہم آپ کو ملتے ہیں لائٹ آنے کے بعد تب تک کے لئے بجال باس سے کر دے پھوتی باس گائز یہ کون سا سٹائل ہے بتائیں کس فلم کا سٹائل ہے کیسے اسے سنگا ہم جب تک ہم ملتے ہیں اب آپ کو ملتے ہیں لائٹ آنے کے بعد ممہ نے یہ پکا دی ہے چنے کی داروں خلفی اور سات میشہ کو تمی والی روٹی میشو کیسے ہے آرسام ممہ نے ہی باہر بتاؤ تمی اسے بتاؤ اچھا بنا ہے میری بھی ابھی روٹی پک رہی ہے میرا بھی ابھی کھانا پک رہے ہیں تو جب ہم کھانا وغیرہ کھا کھو کے پھر آپ سے ملتے ہیں میں تھوڑی دیر میں جی بولے یہ روٹی جل گئی بچاری لیکن پھلے لی روٹیان میں کھڑی سوڑیاں پکیانے میری ہیں پٹاک کی آلیاں 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 ٹھیک ہے وہاں ملتے ہیں پٹاک کی آلیاں کھڑ پٹاک کی آلیاں پٹاک کی آلیاں آسی ملتے ہیں کھڑی پٹاک کی آلیاں کھڑیاں چھوڑ پٹاک کی آلیاں بس چھیک ہے ابریک سے کھانا کھانے کے بعد کیونکہ مجھے بہت بھوکھ لگی۔ بھائی ڈباب تکلے بائی جن نے کھانا کھانا وغیرہ کھا چکے اور میرے موں میں اتھنے چھالے ممہ نے رات کو پتی سے بنگوایا تھے ایسے کوئی چار پانچ پتی سے بنگوایا تھے جس میں سے اب ایک پچا ہوا ہے ہاں یہ دیکھیں ایک پڑا ہوا ہے ہم لے کے چلتے ہیں میرے مو میں ہوئے پڑے ہیں چھالے جس کی وجہ سے مجھے اتنی مرچہ لگ گی ممہ کا رییکشن دیکھتے ہیں ممہ یار میرے سنو میرے مو میں یار ممہ اتنی مرچے لگ رہے ہیں ایسے مجھے ایچھیلی اتنا پسند نہیں ہے تھوڑا سا کروں تزیلے میں نے انتیسا کیا ہے میں نے ان کو چلے 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 میں نے آپ کو چھوٹا ہے آپ نے بچا کیا کیا میں نے دو کھائیں ہیں باقی کامی یہ پڑی کی یہ دیکھیں یہ میرا پتی سا بڑا خیل گا یہ کیا ہے سبر کرو یہ دیکھو یہ پتہ نہیں کیا لگا ہے مجھے 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 سکھوٹ ہم نے کھا دیا کچھ گندی چیز تھی ہم نے کہا اگر ہم مزے سکھائیں گے اور ہم ایک بلوگ اور میں یہاں پہ دیاک میشے تو یہی پہ بلوگ کو کرتے ہیں میں ہم کی بات بڑی فائن یہی پہ بلوگ کو کرتے ہیں اگر آپ کو یہ بلوگ پسند آئے تو بلوگ کو لائک شئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مبا بیزت کا نا بائی بین کو پیار کا نا اور ہمارے ریڈیوز دیکھتے رہنے بائی